قواتین و حضرات چھوٹی موٹی چوریاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ڈائنسول چوری کر لیا گیا ہو یا کبھی کسی نے پورا جہاز چوری کرنے کا سوچا ہو بلکہ ایک تھانے میں تو پورے کا پورا لوہے کا پل ہی چوری ہو جانے کی واردات کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا آج میں آپ کو چند ایسی ہی دلچسپ وارداتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور اسرار دنیا پر شیخ عویس کے ساتھ رہیے گا ایرک پراکاپی نامی یہ شخص دائنسول کی چوری میں گرفتار ہوا منگولیہ سے سیاہت کے بعد ایرک اپنے ساتھ دائنسول کا دھانچہ اٹھا لیا جسے امریکہ کے ائرپورٹ پر پکڑ لیا گیا جہاں اس نے حکام کے سامنے اسے لیگل ثابت کر لیا اور اسے یہ دھانچہ میوزیم میں لے جانے کی اجازت بھی مل گئی مگر ایرک اسے میوزیم کے بجائے کسی اور کاروباری شخصیت کو بیچنا چاہتا تھا جہاں سے منتقل ہونے والی بھاریت رقم نے ایرک کو حکام کی نظروں میں مشکوک بنا دیا بعد ازا منگولین حکام کی جانب سے کی جانے والی سفارش پر یہ ڈانیسول کا دھانچہ دوبارہ منگولیہ بھیج دیا گیا جبکہ ایرک کو جیل بھیج دیا گیا انیس سو اسی میں اسرائیلی فوج نے دوسری جنگی ازیم میں استعمال ہونے والے ہوائی جہاز کو میوزیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کام کی ذمہ داری میجر آریا کو دی میجر نے کام شروع کیا اور جہاز کو ریسٹور کرنا شروع کروا دیا لیکن کافی عرصہ گتر جانے کے باوجود گورمت نے وہ جہاز میجر سے وصول نہ کیا تو اس نے جہاز پر لگی اپنے رقم اور اخراجات پورے کرنے کے لیے جہاز کو سرڈن کے ایک شوقین پائلٹ تک پہنچا دیا جس کے ایویز اسے تین لاکھ ڈالر کی ایک بڑی رقم مل گئے چھ سال بعد جب اسرائیلی حکومت کو یاد آیا تو انہوں نے میجر کی تلاش شروع کر دی مگر اب نہ تو میجر کہیں تھا اور نہ ہی جہاز ناظرین یہ تو ایک چھوٹا جہاز تھا جسے چوری کرنا قدرے آسان کام تھا مگر کیا کوئی بوئنگ سیون ٹو سیون کو بھی چوری کر لے گا ایسا ممکن نہیں لگتا اور وہ بھی اگر جہاز امریکہ کی ملکیت ہو ناظرین اپنے آخری ایام میں یہ جہاز انگولا کے ائرپورٹ پر کھڑا تھا جہاں اس جہاز کو کھڑے چودہ ماہ گزر چکے تھے دراصل اس جہاز کو ائرپورٹ کی فیس ادار نہ کرنے کی وجہ سے یہاں رکا گیا تھا اور پھر پچیس مارٹ دو ہزار تینہ کے روز ائرپورٹ حکام نے اچانک جہاز کے انجن کی آواز سنی اور چند ہی لمحوں بعد وہ جہاز ہوا میں پرواز کر رہا تھا ابھی کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ جہاز انگولا کی ہوائی حدود ٹواس کر کے کہیں غائب ہو چکا تھا آج تک کسی کو علم نہیں کہ یہ جہاز کہاں لیند گیا ہے ایک اور چوری کی وعددات ملاحظہ فرمائے جب چوروں نے لوہے کا بنا پورا پل ہی حضم کر لیا دراصل روس کے ایک دہاتی علاقے میں دہیا کو عبور کرنے کے لیے ایک پل بنائے گیا تھا جو کسی کے استعمال میں نہیں تھا اور چوروں کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا انہوں نے پل کو اکھیڑنا شروع کر دیا اور پوچھنے والوں کو یہی جواب دیتے کہ یہاں پر نیا پل بننے جا رہا ہے اور لوگ انہیں سرکاری اہلکار ہی سمجھتے رہے بلاخر تین دن کی مشقت کے بعد انہوں نے ہیوی مسینری کی مدد سے تمام پل اکھیڑ دیا اس کے بعد سے آج تک اس پل کو کسی نے روئے زمین پر نہیں دیکھا اسی طرح ایک اور دلچسپ واقعہ انڈیا میں بھی پیش آیا جہاں ایک پہاڑ ہی چوری کر لیا گیا در حقیقت انڈیا کا مہاتمہ نامی دیہات انتہائی غریب علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں نے روزگار کا انوکھا طریقہ ڈھونڈا اور قریبی پہاڑ کے پتھر لوکل کنسٹرکٹر کو بیچنا شروع کر دیئے یہ سلسلہ کئی ماہ چلتا رہا یہاں تک کے بعد حکامِ بالا تک پہنچ گئی لیکن اس وقت تک پہاڑ آدھا چٹھ ہو چکا تھا حکومتی اہل کا سوائے سر پکڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی مزید اسی قسم کے ویڈیوز اس وقت آپ کی سکریٹ پر بھی لکھائی جا رہی ہیں انہیں بھی ضرور وزٹ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ موسیقی